مخزن افغانی میں بختیار قوم کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ ایک نوجوان سید زادہ جس کا نام اسحاب تھا عراق سے باس سبب گربت، روزگار اور معاش کے لئے قصبہ اوش عراق سے سفر اختیار کر کے کو سلیمان میں قبیلہ شہرانی میں سکونت اور پنہ گزین ہو گئے اپنے نیک چلن اور خلوص کی وجہ سے شہرانی قبیلہ میں شیخی یا شجنی نامی عورت سے شادی کر کے اس کو نکاخ میں لائی جس سے اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور اس کا نام اببو سید رکھا مگر اچھے اخلاق کے سبب سے آپ اببو سید سے بخطاور پر مشہور ہو گئے جو کہ بعد میں بختیار ہو گیا آج اس کی نسل کو بختیار سے جانی جاتی ہے یہ روایت کچھ مورخین کے نزدیت کمزور ہے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے ایک انگریز مورخ کے مطابق یہ قبیلہ ایران سے نقل مکانی کر کے افغانستان آئی ہے جبکہ حیات خان نے اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھا ہے بعض لوگ ان کو سید بھی کہتے ہیں اصل میں یہ لوگ ایران سے آئے تھے جن کے ہم قوم بہت سارے ایران میں اسفہان سے جنوب مائل مغرب کو اور کچھ بخارہ میں آباد ہیں حیات خان اور نعمت اللہ حروی سے الٹا شیر محمد گنڈا پور لکھتا ہے کہ ایک جوان سے اجزادہ اسحا خوش سے کس سلیمان میں شہرانی کے ملک میں آ گیا یہاں اس نے ایک عورت شاہ بختی سے شادی کر لی اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے ابو سعید رکھا ابو سعید کے دل میں اپنے وطن کی محبت دامن گیر ہوئی وہ شہرانیوں سے اجازت لے کر اپنی بیوی اور ابو سعید کے ہوتن روانہ ہوا جب وہ ککڑوں کے ملک میں پہنچا تو سخت بیمار ہوا اور راستے میں ہی انتقال کر گئے شاہ بختی ابو سعید کے ساتھ شرانیوں کے ملک واپس آ گئی چند دنوں کے بعد میانی بین چار بین شرانی نے شاہ بختی سے نکاح کر لیا میانی کو مال اور دولت میں بری ترقی ہوئی وہ اسے ابو سعید کی برکت کہتا تھا اس لیے وہ اسے ابو سعید کی بختی آور کہتا ہے رفتہ رفتہ لقب نام پر حاوی ہو گیا اور بختی آور بختیار ہو گیا بختیار قوم اسی نسبت سے مشہور ہوئی خاجہ خطب دین بختیار کا کی اسی قوم سے ہیں سچائی جو بھی ہے ہمیں کسی کو غلط یا صحیح ٹھہرانے کا حق نہیں ہے بختیار قبیلہ علاقہ مرغہ اور درابین میں آباد ہیں حیات خان نے اپنی کتاب میں اس قبیلے کی مرغہ میں کل پانچ سو گھر جبکہ درابین میں تقریباً آٹھ سو گھر لکھے ہیں درابین کے بختیاروں کی نفع و نقصان رہن سہنب میہ خیل کے ساتھ ہیں جبکہ برے وقتوں میں بھی درابین اور مرغہ کے بختیار ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں خان زمان کٹی خیل کے زمانے میں میہ خیل اور بختیار نے مل کر سروانیوں کو شیقست دے کر درابین پر مکمل قبضہ کر لیا اور پھر آپس میں صلاح و مشورہ سے بارانی ارضیات کو چار حصوں میں تقسیم کیا تین حصے میہ خیل کو جبکہ ایک حصہ بختیار کو ملا بختیار قوم نیک چلن اور نیک معاش ہے سلسلہ نصب بختیار قوم کا بختیار سے پانچ اولاد کورٹی، اکو، پتو، پرے، توری پتو سے سید محمد سید محمد سے خاجہ الیاس، خاجہ یخیہ کبیر کبیر کے اولاد کو شیخ زئی کہتے ہیں اس کے علاوہ نظرزئی، ماپوری، مرہچی بھی بختیار قوم سے تعلق رکھتی ہے حیات خان نے معذرت کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شجرہ نصب کامل نہیں ہے مگر ہم نے وقت کی کمی کے سبب سے بختیار اور کاکڑ قبیلے کے بزرگا اور ہوشیار لوگوں سے ضروری حد تک نصب نامہ حاصل نہ کر سکا